اسلام علیکم ورحمت اللہ امید آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور ڈیفینٹلی آپ نے انٹرو والی ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ فرسٹ لیسن پہ آئے ہیں تو بالکل آپ کا ذہن بنا کے ہمیں درس انجامی کرنی چاہیے میں آپ کا پریشیٹ کرتا ہوں لیکن موسٹ آف سٹوڈنس جو ہوتے ہیں وہ درس انجامی شروع تو کرتے ہیں لیکن اسے کمپلیٹ نہیں کر پاتے ایون کے بہت ساری چیزوں کے اندر استقامت نہیں مل پاتی اور ایون کے میں اپنی مثال دوں تو میرے ساتھ درس انجامی کے پہلی کلاس کے اندر پچاس ٹوڈنس تھے اور جو بالکل دورت الحدیث شریف تک پہنچے ان کی تعداد مشکل سے پانچ ساتھ کے لگ بگ ہوگی درس انجامی کے شروع میں جس طرح کا جوش جذبہ ہے اس طرح کا آخر تک بھی ہو یہ ضروری نہیں اللہ پاک کی بارگاہ سے استقامت کا سوال کریں اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے تو آئیے بلا تخیر ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں تو میں نے پہلے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم درس انجامی کا سٹارٹ علم سرف سے کریں گے کیونکہ تمام علوم میں جو بارہ تیرہ علوم ہیں ان تمام کے اندر سب سے پہلا نور جو ہے وہ علم سرف کا ہے علم سرف کو سیکھنے سے ہم درس انجامی کی ابتدا کرتے ہیں تو علم سرف کے لیے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ کتاب ہے نساب السرف مکتبہ تلمدینہ کی مکتبہ تلمدینہ دعوت اسلامی کی کتاب ہے نساب السرف اس کا ہم نے انتخاب کیا ہے اور ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہو گیا کب سے میں سرف سرف بولی جا رہا ہوں تو سرف یہ تو سرف ایکسیل اور سرف فیلیل اس طرح کے ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں تو یہ سرف کہاں سے اس علم کو سرف کیوں کہتے ہیں تو بلکل اس کا جواب بھی آپ کو دوں گا کہ اس علم کو سرف کہنے کی وجہ یہ ہے جس طرح دیکھیں وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کسی ایک زبان میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے دوسری زبان میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے سائن لفظ سائن کو لے لیں جس طرح سندھ کے اندر بلوچستان میں اور سرائکی میں اور بہت ساری ایڈیاز کے اندر سائن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ رسپیکٹیبل پرسن لیکن یہی اگر ہماری پنجابی کے اندر پنجابی زبان کے اندر یعنی سیریہ کے اندر اگر کسی کو سائن بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بے وکوف تو اب یہ دیفینیٹلی علاقے کے تبدیل ہونے سے معنی تبدیل ہو گیا اور اس طرح اگر آپ کے کوئی دوست احباب رشدار بیلجیم میں ہوں تو ہم کاکا کہتے ہیں نا کاکا وہ مطلب اس کا ہوتا ہے کہ بچہ ٹھیک ہے لیکن بیلجیم کے آپ کو کوئی دوست وگہ رہا ہوں انہوں سے پوچھئے گا کہ کاکا کا میننگ کیا ہے اینیویس مطلب جگہ مختلف ہونے کے ساتھ جو معنی ہیں وہ بھی مختلف ہو جاتے ہیں تو صرف ہمارے پاکستان میں کپڑے دونے والے کو کہا جاتا ہے لیکن عربی زبان میں صرف کا مطلب ہے کہ پھیرنا اب اس علم کو علمیں صرف کیوں کہتے ہیں اس میں کیا چیز پھیری جاتی ہے تو اس میں سیگے کی ایک ساخت کو پھیر کر اس کی مختلف ساخت بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے آج ہم نے ایک ننہ منہ صلحہ حسن بھی پڑھنا ہے اس کے متعلق بھی یہ بات ہے کہ سیگے کی ایک ساخت کو مطلب ایک لفظ ہے اس کو پھیر کر مختلف الفاظ اس سے بنائی جاتے ہیں اب یہ آپ کو بات آسان کر کے بتاؤں تو جیسے حمدن ہے ہم صورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اب دیکھیں اس میں حمدن کا لفظ آیا ہے ٹھیک ہے تو حمدن کو پھیر کر حامد بھی بنایا جاتا ہے حمدن کو پھیر کر محمود بھی بنایا جاتا ہے اور اسی طرح اور بہت سارے الفاظ بنایا جاتا ہے احمد بنایا جاتا ہے تو حمدہ یحمد حمدن فہوا حامدن و حمدہ اس طرح کے بہت سارے الفاظ اس سے بنتے ہیں تو ایک ہی لفظ کو پھیرا گیا حمدن اس کو پھیر کر اس کے مختلف الفاظ بنائے گی اس لئے اس علم کو علم سرف کہتے ہیں سرف کا مطلب پھیرنا اور ایک لفظ سے پھیر کر مختلف الفاظ بنانا اس علم کے اندر یہ تمام کام ہوتا ہے اس لئے اس علم کو علمِ صرف کہتے ہیں اس کی تعریف تیکھی جائے تو وہ بھی اسی طرح ہے کہ ایسے اصول و زوابط علمِ صرف کی تعریف ایسے اصول و زوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو مطلب علمِ صرف میں ہم ایسے قوانین جانیں گے جن کے ذریعے سے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں تبدیلی کا طریقہ معلوم ہو اس کا موضوع جو بھی ہم علم پڑھتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ٹوپک ہوتا ہے اور جس کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں جس طرح علمِ طب ہے میڈیکل ہے اس کا جو موضوع ہوتا ہے وہ بدنی انسانی ہوتا ہے اسی طرح علمِ صرف کا موضوع کیا ہے علمِ صرف کا موضوع سیگے کے اعتبار سے کلمہ ہے اب کلمہ تو ہمیں سمجھ بھی آگیا کہ یہ جو لفظ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے انہوں نے سیگے کے اعتبار سے کہا ہے سیگے کا کیا مطلب ہے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں سیگہ کہتے ہیں کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں کہ جو زبر زید پیش حروف کی حرکات و سکنات اور ان کی جو ترتیب وغیرہ ہے اس سے حاصل ہونے والی جو شکل ہوتی ہے اس کو سیگہ کہتے ہیں مثال کی طور پر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے دارہ با اب یہ جو داد ہے را ہے با ہے داد کے اوپر زبر را کے اوپر زبر اور با کے اوپر زبر یہ جو مخصوص ترتیب کے ساتھ زبر آنا اور اس کے بعد حروف کی ایک ترتیب ہونا یہ پوری جو چیز ہے اس کو سیگہ کہتے ہیں تو بارہ انشاءاللہ آگے چل کے مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے اور غرص و غایت ہمارا یہ علم پڑھنے سے مقصد کیا ہے ایسے نہیں ہونا کہ ہم پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں ہمیں مقصد ہی پتا نہ ہو کہ مقصد کیا ہے یہ علم پڑھنے کا تو مقصد اس کا کیا ہے کہ سیگے کو بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا اگر آپ حمدن سے حامدن بنا رہے ہیں تو کیوں بنا رہے ہیں حمدن سے محمودن بنا رہے ہیں تو محمود کیوں بنا رہے ہیں حمدن سے احمد بنا رہے ہیں تو احمد کیوں بنا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم جانے گے بلکل یہ ایک ابتدا تھی اور ہم نے آج کے سبق میں مبادلات یعنی کہ علم کے جو شروع کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پڑھیں ہیں یعنی کہ علم کی تعریف موضوع غرض و غیت اور وجہ تسمیہ جو ہم نے سب سے پہلے پڑھا وہ وجہ تسمیہ تھی مطلب نام رکھنے کی وجہ علم صرف کو علم صرف کہنے کی وجہ کیا ہے تو ہم نے سب سے پہلے پڑھا تو امید ہے آپ کو یہ تمام چیزیں یاد ہو گئی ہوگی آپ کے سامنے پیج بھی نظر آ رہا ہے ویڈیو میں تو آپ اس کو اذبر کر لیں بالکل جب آپ کو یاد ہو جائے تو کمنٹ میں بتائیں کہ ہمیں یہ سبق یاد ہو گیا آپ نیکسٹ لیسن جو ہوا اپلوڈ کر دیں امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ تترکلی مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ